امثال کی کتاب امثال پہلا باب اسرائیل کے بادشاہ سلمان بن داؤد کی امثال حکمت اور تربیت حاصل کرنے اور فہم کی باتوں کا امتیاز کرنے کے لیے اکل مندی اور صداقت اور عدل اور راستی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے سادہ دلوں کو حوشیاری جوان کو علم اور تمیز بکشنے کے لیے تاکہ دانا آدمی سن کر علم میں ترقی کرے اور فہیم آدمی درست مشورت تک پہنچے جس سے مثل اور تمثیل کو داناؤں کی باتوں اور ان کے موموں کو سمجھ سکے خداون کا خوف علم کا شروع ہے لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حکارت کرتے ہیں اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا سہرہ اور تیرے گلے کے لیے توکھ ہوں گی اے میرے بیٹے اگر گنہگار تجھے پھسلائیں تو رضا مند نہ ہونا اگر وہ کہیں ہمارے ساتھ چل ہم خون کرنے کے لیے تاک میں بیٹھیں اور چھپ کر بے گناہ کے لیے ناحک گھات لگائیں ہم ان کو اس طرح جیتا اور سموچہ نگل جائیں جس طرح پاتال مردوں کو نگل جاتا ہے ہم کو ہر قسم کا نفیس مال ملے گا ہم اپنے گھروں کو لوٹ سے بھر لیں گے تو ہمارے ساتھ مل جا ہم سب کی ایک ہی تھیلی ہوگی تو اے میرے بیٹے تو ان کے ہمرا نہ جانا ان کی راہ سے اپنے پاؤں روکنا کیونکہ ان کے پاؤں بدی کی طرف دوڑتے ہیں اور خون بہانے کے لیے جلدی کرتے ہیں کیونکہ پرندہ کی آنکھوں کے سامنے جال بچھانا عبس ہے اور یہ لوگ تو اپنا ہی خون کرنے کے لیے تاک میں بیٹھتے ہیں اور چھپ کر اپنی ہی جان کی گھات لگاتے ہیں نفع کے لالچی کی راہیں ایسی ہی ہیں ایسا نفع اس کی جان لے کر ہی چھوڑتا ہے حکمت کوچا میں زور سے پکارتی ہے وہ راستوں میں اپنی آواز بلند کرتی ہے وہ پرہجوم بازار میں چلاتی ہے وہ پھاٹکوں کے مدخل پر اور شہر میں یہ کہتی ہے اے نادانوں تم کب تک نادانی کو دوست رکھو گے اور تھٹھا باز کب تک تھٹھا بازی سے خوش رہیں گے اور احمق کب تک علم سے اداوت رکھیں گے تم میری ملامت کو سن کر باز آؤ دیکھو میں اپنی روح تم پر انڈھیلوں گی میں تم کو اپنی باتیں بتاؤں گی چونکہ میں نے بلایا اور تم نے انکار کیا میں نے ہاتھ پھیلایا اور کسی نے خیال نہ کیا بلکہ تم نے میری تمام مشورت کو ناچیز جانا اور میری ملامت کی بے قدری کی اس لیے میں بھی تمہاری مصیبت کے دن ہسنوں گی اور جب تم پر دہشت چھا جائے گی تو تھٹھا ماروں گی یعنی جب دہشت توفان کی طرح آ پڑے گی اور آفت بھگولے کی طرح تم کو آ لے گی جب مصیبت اور جانکنی تم پر ٹوٹ پڑے گی تب وہ مجھے پکاریں گے لیکن میں جواب نہ دوں گی اور دل و جان سے مجھے دھونیں گے پر نہ پائیں گے اس لیے کہ انہوں نے علم سے عداوت رکھی اور خداوند کے خوف کو اختیار نہ کیا انہوں نے میری تمام مشورت کی بے قدری کی اور میری ملامت کو حکیر جانا پس وہ اپنی ہی روش کا پھل کھائیں گے اور اپنے ہی منصوبوں سے پیٹ بھریں گے کیونکہ نادانوں کی برگشتگی ان کو قتل کرے گی اور احمقوں کی فارغ البالی ان کی ہلاکت کا باعث ہوگی لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے نادر ہو کر اتمنان سے رہے گا امسال دوسرا باب اے میرے بیٹے اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے بلکہ اگر تو اکل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسی پوشیدہ خزانوں کی تو تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا کیونکہ خداوند حکمت بخشتا ہے علم و فہم اسی کے موں سے نکلتے ہیں اور راست بازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے اور راست رو کے لیے سپر ہے تاکہ وہ عدل کی راہوں کی نگہبانی کرے اور اپنے مقدسوں کی راہ کو محفوظ رکھے تب تو صداقت اور عدل اور راستی کو بلکہ ہر ایک اچھی راہ کو سمجھے گا کیونکہ حکمت تیرے دل میں داخل ہوگی اور علم تیری جان کو مرغوب ہوگا تمیز تیری نگہبان ہوگی فہم تیری حفاظت کرے گا تاکہ تجھے شریر کی راہ سے اور کج گو سے بچائیں جو راست بازی کی راہ کو ترک کرتے ہیں تاکہ تاریکی کی راہوں میں چلیں جو بدکاری سے خوش ہوتے ہیں اور شرارت کی کج روی میں خوش رہتے ہیں جن کی روشیں نہ ہموار اور جن کی راہیں ٹیڑی ہیں تاکہ تجھے بیگانہ عورت سے بچائیں یعنی چکنی چپڑی باتیں کرنے والی پرائی عورت سے جو اپنی جوانی کے ساتھی کو چھوڑ دیتی اور اپنے خدا کے اہد کو بھول جاتی ہے کیونکہ اس کا گھر موت کی اترائی پر ہے اور اس کی راہیں پاتال کو جاتی ہیں جو کوئی اس کے پاس جاتا ہے واپس نہیں آتا اور زندگی کی راہوں تک نہیں پہنچ تاکہ تُو نیکوں کی راہ پر چلے اور صادقوں کی راہوں پر قائم رہے کیونکہ راست باز ملک میں بسیں گے اور کامل اس میں آباد رہیں گے لیکن شریر زمین پر سے کار ڈالے جائیں گے اور دغا باز اس سے اکھاڑ پھینکے جائیں گے امثال تیسرا باب اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے کیونکہ تُو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا شفقت اور سچائی تجھ سے جدہ نہ ہوں تُو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا یوں تُو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور اکل مندی حاصل کرے گا سارے دل سے خدا وند پر توقل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری راہنمائی کرے گا تُو تُو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن خدا وند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پھلوں سے خدا وند کی تازیم کر یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوز نئی میں سے لبریز ہوں گے اے میرے بیٹے خدا وند کی تنبی کو حقیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو کیونکہ خدا وند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے وہ مرجان سے زیادہ بیش بہا ہے اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر اس کے داہنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت اس کی راہیں خوش گوار راہیں ہیں اور اس کے سب راستے سلامتی کے ہیں جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے اور ہر ایک جو اسے لیے رہتا ہے مبارک ہے خدا نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی اور فہم سے آسمان کو قائم کیا اسی کے علم سے گہراؤں کے سوتے پھوٹ نکلے اور افلاک شب نم ٹپکاتے ہیں اے میرے بیٹے دانائی اور تمیز کی حفاظت کر ان کو اپنی آنکھوں سے او جھل نہ ہونے دے یوں وہ تیری جان کی حیات اور تیرے گلے کی زینت ہوں گی تب تُو بے کھٹ کے اپنے راستے پر چلے گا اور تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے گی جب تُو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا بلکہ تُو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی نہ گہانی دہشت سے خوف نہ کھانا اور نہ شریروں کی ہلاکت سے جب وہ آئے کیونکہ خداون تیرا سہارا ہوگا اور تیرے پاؤں کو پھس جانے سے محفوظ رکھے گا بھالائی کے حق دار سے اسے دریگ نہ کرنا جب تیرے مقدور میں ہو جب تیرے پاس دینے کو کچھ ہو تو اپنے ہمسایہ سے یہ نہ کہنا اب جا پھر آنا میں تجھے کل دوں گا اپنے ہمسایہ کے خلاف برائی کا منصوبہ نہ باندھ نہ جس حال کہ وہ تیرے پڑوس میں بے خٹ کے رہتا ہے اگر کسی نے تجھے نقصان نہ پہنچایا ہو تو اس سے بے سبب جھگڑا نہ کرنا تندخو آدمی پر حسد نہ کرنا اور اس کی کسی روش کو اختیار نہ کرنا کیونکہ کجروں سے خداوند کو نفرت ہے لیکن راست باز اس کے مہرم راز ہیں شریروں کے گھر پر خداوند کی لانت ہے لیکن سادقوں کے مسکن پر اس کی برکت ہے یقینا وہ تھٹھا بازوں پر تھٹھے مارتا ہے لیکن فیروتنوں پر فضل کرتا ہے دانا جلال کے وارث ہوں گے لیکن اہمکوں کی ترقی شرمندگی ہوگی امسال چوتھا باب اے میرے بیٹو باب کی تربیت پر کان لگاؤ اور فہم حاصل کرنے کے لئے توجہ کرو کیونکہ میں تم کو اچھی تلقیم کرتا ہوں تم میری تعلیم کو ترق نہ کرنا کیونکہ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کی نگاہ میں نازک اور اکیلا لادلا باپ نے مجھے سکھایا اور مجھ سے کہا میری باتیں تیرے دل میں رہیں میرے فرمان بجالا اور زندہ رہ حکمت حاصل کر فہم حاصل کر بھول نہ مت اور میرے موں کی باتوں سے برگشتہ نہ ہو نہ حکمت کو ترق نہ کر نہ وہ تیری حفاظت کرے گی اس سے محبت رکھ نہ وہ تیری نگہ بان ہو گی حکمت افضل اصل ہے پس حکمت حاصل کر بلکہ اپنے تمام حاصلات سے فہم حاصل کر اس کی تعظیم کر وہ تجھے سر فراز کرے گی جب تو اسے گلے لگائے گا وہ تجھے عزت بکشے گی وہ تیرے سر پر زینت کا سہرہ باندھے گی اور تجھ کو جمال کا تاج عطا کرے گی اے میرے بیٹے سن اور میری باتوں کو قبول کر اور تیری زندگی کے دن بہت سے ہوں گے میں میں نے تجھے حکمت کی راہ بتائی ہے اور راہ راست پر تیری راہ نمائی کی ہے جب تُو چلے گا تیرے قدم کوتا نہ ہوں گے اور اگر تُو دوڑے تو ٹھوکر نہ کھائے گا تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہے اسے جانے نہ دے اس کی حفاظت کر کیونکہ وہ تیری حیات ہے شریروں کے راستہ میں نہ جانا اور برے آدمیوں کی راہ میں نہ چلنا اس سے بچنا اس کے پاس سے نہ گزرنا اس سے مڑ کر آگے بھڑ جانا کیونکہ وہ جب تک برائی نہ کر لیں سوتے نہیں اور جب تک کسی کو گرا نہ دیں ان کی نیند جاتی رہتی ہے کیونکہ وہ شرارت کی روٹی کھاتے اور ظلم کی میع پیتے ہیں لیکن صادقوں کی راہ نور سہر کی مانند ہے جس کی روشنی دوپہر تک بھرتی ہی جاتی ہے شریروں کی راہ تاریکی کی مانند ہے وہ نہیں جانتے کہ کن چیزوں سے ان کو ٹھوکر لگتی ہے اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر میرے کلام پر کان لگا اس کو اپنی آنکھ سے او جھل نہ ہونے دے اس کو اپنے دل میں رکھ کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات کو پیاری لیمار جو مجھے دل سے ڈھونتے ہیں وہ مجھے پا لیں گے دولت و عزت میرے ساتھ ہیں بلکہ دائمی دولت اور صداقت بھی میرا پھل سونے سے بلکہ کندن سے بھی بہتر ہے اور میرا حاصل خالص چاندی سے میں صداقت کی راہ پر انصاف کے راستوں میں چلتی ہوں تا کہ میں ان کو جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں مال کے وارث بناؤں اور ان کے خزانوں کو بھر دوں خدا نے انتظام عالم کے شروع میں اپنی قدیمی سنتوں سے پہلے مجھے پیدا کیا میں ازل سے یعنی عبد ہی سے مقرر ہوئی اس سے پہلے کے زمین تھی میں اس وقت پیدا ہوئی جب گہراو نہ تھے جب پانی سے بھرے ہوئے چشمیں بھی نہ تھے میں پہاڑوں کے قائم کیے جانے سے پہلے اور تیلوں سے پہلے خلق ہوئی جب کہ اس نے ابھی نہ زمین کو بنایا تھا نہ میدانوں کو اور نہ زمین کی خاک کی ابتدا تھی جب اس نے آسمان کو قائم کیا میں وہیں تھی جب اس نے سمندر کی سطح پر دائرہ کھینچا جب اس نے اوپر افلاق کو استوار کیا اور گہراؤں کے سوتے مضبوط ہو گئے جب اس نے سمندر کی حد چھہرائی تاکہ پانی اس کے حکم کو نہ توڑے جب اس نے زمین کی بنیاد کے نشان لگائے اس وقت ماہر کاریگر کی مانند میں اس کے پاس تھی اور میں ہر روز اس کی خوشندی تھی اور ہمیشہ اس کے حضور شادمان رہتی تھی آبادی کے لائق زمین سے شادمان تھی اور میری خوشندی بنی آدم کی صحبت میں تھی اس لیے اے میرے بیٹو میری سنو کیونکہ مبارک ہیں وہ جو میری راہوں پر چلتے ہیں تربیت کی بات سنو اور دانا بنو اور اس کو رد نہ کرو مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے اور میرے دروازوں کی چوکٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے زندگی پاتا ہے اور وہ خداوند کا مقبول ہوگا لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے مجھ سے اداوت رکھنے والے سب موت سے محبت رکھتے ہیں امسال نوہ باب حکمت نے اپنا گھر بنا لیا اس نے اپنے ساتوں ستون تراش لیے ہیں اس نے اپنے جانوروں کو زبا کر لیا اور اپنی میں ملا کر تیار کر لی اس نے اپنا دسترخان بھی چن لیا اس نے اپنی سہیلیوں کو روانہ کیا ہے وہ خود شہر کی اونچی جگھوں پر پکارتی ہیں جو سادھا دل ہے ادھر آ جائے اور بے اکل سے وہ یہ کہتی ہے آؤ میری روٹی میں سے کھاؤ اور میری ملائی ہوئی میں میں سے پیو اے سادھا دل باز آؤ اور زندہ رہو اور فہم کی راہ پر چلو تھٹھا باز کو تنبی کرنے والا لانتان اٹھائے گا اور شریر کو ملامت کرنے والے پر دبھا لگے گا تھٹھا باز کو ملامت نہ کر نہ ہو کہ وہ تجھ تجھ اداوت رکھ لگے دانا کو ملامت کر اور وہ تجھ سے محبت رکھے گا دانا کو تربیت کر اور وہ اور بھی دانا بن جائے گا صادق کو سکھا اور وہ علم میں ترقی کرے گا خداون کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بھڑ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے اگر تو دانا ہے تو اپنے لیے اور اگر تو تھٹھا باز ہے تو خود ہی بھگتے گا احمق عورت گوگائی ہے وہ نادان ہے اور کچھ نہیں جانتی وہ اپنے گھر کے دروازہ پر شہر کی اونچی جگہوں میں بیٹھ جاتی ہے تاکہ آنے جانے والوں کو بلائے جو اپنے راستہ پر سیدھے سلیمان کی امسال دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے لیکن احمق بیٹا اپنی ماں کا غم ہے شرارت شرارت خزانے ابس ہیں لیکن صداقت موت سے چھڑاتی ہے خدا وند صادق کی جان کو فاقہ نہ کرنے دے گا پر شریروں کی حوض کو دور و دفع کرے گا جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے کنگال ہو جاتا ہے لیکن مہمتی کا ہاتھ دولت مند بنا دیتا ہے وہ جو گرمی میں جمع کرتا ہے دانا بیٹا ہے پر وہ بیٹا جو ورد کے وقت سوتا رہتا ہے شرم کا باعث ہے صادق کے سر پر برکتیں ہوتی ہیں لیکن شریروں کے مو کو ظلم ڈھاکتا ہے راست آدمی کی یادگار مبارک ہے لیکن شریروں کا نام سر جائے گا دانا دل فرمان بجا لائے گا پر بکواسی احمق پچھاڑ کھائے گا راست رو بے کھٹ کے چلتا ہے لیکن جو کج روی کرتا ہے ظاہر ہو جائے گا آنکھ مارنے والا رنج پہنچ آتا ہے اور بکواسی احمق پچھار کھائے گا سادق کا مو حیات کا چشمہ ہے لیکن شریروں کے مو کو ظلم ڈھاکتا ہے عدا عدوط جھگڑے پیدا کرتی ہے لیکن محبت سب خطاوں کو ڈھاک دیتی ہے اکل مند کے لبوں پر حکمت ہے لیکن بے اکل کی پیچ کے لیے لٹھ ہے دانا آدمی علم جمع کرتے ہیں لیکن احمد احمد مو قریبی ہلاکت ہے دولت مند کی دولت اس کا محکم شہر ہے کنگال کی ہلاکت اسی کی تنگ دستی ہے سادق کی محنت زندگانی کا باعث ہے شریر کی اقبال مندی گناہ کراتی ہے تربیت پذیر زندگی کی راہ پر ہے لیکن ملامت کو ترک کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے عداوت کو چھپانے والا دروگ گو ہے اور تحمت لگانے والا احمق ہے کلام کی کسرت خطا سے خالی نہیں لیکن ہونٹوں کو کابو میں رکھنے والا دانا ہے صادق کی زبان خالص چاندی ہے شریروں کے دل بے قدر ہیں صادق کے ہونٹ بہتوں کو غزہ پہنچاتے ہیں لیکن احمق بے اقلی سے مرتے ہیں خدا وند ہی کی برکت دولت بکشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا لیے سرکا اور آنکھوں کے لیے دھوان ویسا ہی کامل اپنے بھیجنے والوں کے لیے ہے خدا خدا وند کا خوف عمر کی درازی بکشتا ہے لیکن شریروں کی زندگی کو تا کر دی جائے گی صادقوں کی امید خوشی لائے گی لیکن شریروں کی توقع خاک میں مل جائے گی خدا وند کی راہ راستبازوں کے لیے پناہ گا لیکن بد کرداروں کے لیے ہلاکت ہے صادقوں کو کبھی جمبش نہ ہوگی لیکن شریر زمین پر قائم نہ رہیں گے صادق کے موں سے حکمت نکلتی ہے لیکن کجگو زبان کاٹ ڈالی جائے گی صادق کے ہونٹ پسندیدہ بات سے آشنا ہیں لیکن شریروں کے موں کجگو اسے امسال گیارمہ باب دگا کے ترازو سے خداوند کو نفرت ہے لیکن پورا بات اس کی خوشی ہے تکبر کے ہمرا رسوائی آتی ہے لیکن خاکساروں کے ساتھ حکمت ہے راست بازوں کی راستی ان کی راہنما ہوگی لیکن دگا بازوں کی کج روی ان کو برباد کر دے گی کہر کے دن مال کام نہیں آتا لیکن صداقت موت سے رہائی دیتی ہے کامل کی صداقت اس کی راہنمائی کرے گی لیکن شریر اپنی ہی شرارت سے گر پڑے گا راست بازوں کی صداقت ان کو رہائی دے گی لیکن دگا باز اپنی ہی بد نیتی میں پھس جائیں گے مرنے پر شریر کی توقع خاک میں مل جاتی ہے اور ظالموں کی امید نیست ہو جاتی ہے سادق مسیبت سے رہائی پاتا ہے اور شریر اس میں پڑ جاتا ہے بے دین اپنی باتوں سے اپنے پڑوسی کو ہلاک کرتا ہے لیکن سادق علم کے ذریعہ سے رہائی پائے گا سادق سادق کی خوش حالی سے شہر خوش ہوتا ہے اور شریروں کی ہلاکت پر خوشی کی للکار ہوتی ہے راست بازوں کی دعا سے شہر سر فرازی پاتا ہے لیکن شریروں کی باتوں سے برباد ہوتا ہے اپنے پڑوسی کی تحقیر کرنے والا بے اکل ہے لیکن صاحب فہم خاموش رہتا ہے جو کوئی لطرہ پن کرتا پھرتا ہے راز فاش کرتا ہے لیکن جس میں وفا کی روح ہے وہ راز دار ہے نیک صلاح کے بغیر لوگ تباہ ہوتے ہیں لیکن صلاح کاروں کی کسرت میں سلامتی ہے جو بیگانہ کا زامن ہوتا ہے سخت نقصان اٹھائے گا لیکن جس کو زمانت سے نفرت ہے وہ بے خطرہ ہے نیک سیرت عورت عزت پاتی ہے اور تندھ کو آدمی مال حاصل کرتے ہیں رحم دل اپنی جان کے ساتھ نیکی کرتا ہے لیکن بے رحم اپنے جسم کو دکھ دیتا ہے شریر کی کمائی باطل ہے لیکن صداقت بونے والا حقیقی عجر پاتا ہے صداقت پر قائم رہنے والا زندگی حاصل کرتا ہے اور بدی کا پیرو اپنی موت کو پہنچ تا ہے کج دلوں سے خدا وند کو نفرت ہے لیکن کامل رفتار اس کی خوشنودی ہیں یقینا شریر بے سزا نہ چھوٹے گا لیکن صادقوں کی نسل رہائی پائے گی بے تمیز عورت میں خوبصورتی گویا سور کی سوال دیکھ خدا وند کا مقبول ہوگا لیکن برے منصوبے باندھنے والے کو وہ مجرم ٹھہرائے گا آدمی شرارت پائے پائے نہیں ہوگا لیکن صادقوں کی جڑکو کبھی جمبش نہ ہوگی نیک عورت اپنے شوہر کے لیے تاج ہے لیکن ندامت لانے والی اس کی ہڈیوں میں بوسیدگی کی مانند ہے سادقوں کے خیالات درست ہیں لیکن شریروں کی مشورت مکر ہے شریروں کی باتیں یہی ہیں کہ خون کرنے کے لیے تاک میں بیٹھیں لیکن سادق کی باتیں ان کو رہائی دیں گی شریر پچھار کھاتے اور نیست ہوتے ہیں لیکن سادقوں کا گھر قائم رہے گا آدمی کی تعریف اس کی اکل مندی کے مطابق کی جاتی ہے لیکن بے اکل حکیر ہوگا جو چھوٹا سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے پاس ایک نوکر ہے اس سے بہتر ہے جو آپ نے آپ کو بڑا جانتا ہے اور روٹی کا محتاج ہے سادق اپنے چوپائے کی جان پھیلتی ہے لبوں کی خطاکاری میں شریر کے لیے پھندہ ہے لیکن سادق موت سے بچ نکلے گا آدمی کے کلام کا پھل اس کو نیکی سے آسودہ کرے گا اور اس کے ہاتھوں کے کیے کی جزا اس کو ملے گی احمد کی روش اس کی نظر میں درست ہے لیکن دانا نصیحت کو سنتا ہے احمد کا غزب فوراں ظاہر ہو جاتا ہے لیکن ہوشیار ندامت کو چھپاتا ہے راست گو صداقت ظاہر کرتا ہے لیکن جھوٹا گواہ دگا بازی بے تامل بولنے والے کی باتیں تلوار کی طرح چھید دی ہیں لیکن دانش مند کی زبان سہت بکش ہے سچے ہونٹ ہمیشہ قائم رہیں گے لیکن جھوٹی زبان صرف دم بھر کی ہے بدی کے منصوبے باندھنے والوں کے دل میں دگا ہے لیکن صلاح کی مشورت دینے والوں کے لیے خوشی ہے سادق پر کوئی آفت نہیں آئے گی لیکن شریر بلا میں مبتلا ہوں گے جھوٹے لبوں سے خداون کو نفرت ہے لیکن راستکار اس کی خوشنودی ہیں خوشیار آدمی علم کو چھپاتا ہے لیکن احمد کا دل ہماکت کی منادی کرتا ہے مہمتی آدمی کا ہاتھ حکمران ہوگا لیکن سست آدمی باج گزار بنے گا آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے لیکن اچھی بات سے خوش ہوتا ہے صادق اپنے ہمسایہ کی رہنمائی کرتا ہے لیکن شریروں کی روش ان کو گمراہ کر دیتی ہے سست آدمی شکار پکڑ کر کباب نہیں کرتا لیکن انسان کی گرام بہا دولت مہنتی پاتا ہے صداقت کی راہ میں زندگی ہے اور اس کے راستہ میں ہرگز موت نہیں امثال تیرمہ باپ دانشمند بیٹا اپنے باپ کی تعلیم کو سنتا ہے لیکن تھٹھا باز سردنش پر کان نہیں لگاتا آدمی اپنے کلام کے پھل سے اچھا کھائے گا لیکن دغابازوں کی جان کے لیے ستم ہے اپنے مو کی نگہبانی کرنے والا اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے لیکن جو اپنے ہونٹ پسارتا ہے ہلاک ہوگا سست آدمی آرزو کرتا ہے پر کچھ نہیں پاتا لیکن مہنتی کی جان فربا ہوگی صادق کو جھوٹ سے نفرت ہے لیکن شریر نفرت انگیز اور رسوہ ہوتا ہے صداقت راست رو کی حفاظت کرتی ہے لیکن شرارت شریر کو گرا دیتی ہے کوئی اپنے آپ کو دولت مند جتاتا ہے لیکن نادار ہے اور کوئی اپنے آپ کو کنگال بتاتا ہے پر بڑا مالدار ہے آدمی کی جان کا کفارہ اس کا مال ہے پر کنگال دھمکی کو نہیں سنتا صادقوں کا چراغ روشن رہے گا لیکن شریروں کا دیا بھجایا جائے گا تکبر سے صرف جھگڑا پیدا ہوتا ہے لیکن مشورت پسند کے ساتھ حکمت ہے جو دولت بتالت سے حاصل کی جائے کم ہو جائے گی لیکن محنت سے جمع کرنے والے کی دولت بھرتی رہے گی امید امید برآنے میں تاخیر دل کو بیمار کرتی ہے پر عرضو کا پورا ہونا زندگی کا درخت ہے جو کلام کی تحقیر کرتا ہے اپنے آپ پر ہلاکت لاتا ہے پر جو فرمان سے ڈرتا ہے عجر پائے گا دانش مند کی تعلیم حیات کا چشمہ ہے جو موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہو فہم کی درستی مقبولیت بکشتی ہے لیکن دگابازوں کی راہ کٹھن ہے ہر ایک خوشیار آدمی دانائی سے کام کرتا ہے پر احمد اپنی ہماکت کو پھیلا دیتا ہے شریر کاسد بلا میں گرفتار ہوتا ہے پر دیانت دار ایلچی صحت بکش ہے تربیت کو رد کرنے والا کنگال اور رسوہ ہوگا پر وہ جو تنبی کا لحاظ رکھتا ہے عزت پائے گا جب مراد باراتی ہے تب جید بہت خوش ہوتا ہے پر بدی کو ترک کرنے سے احمق کو نفرت ہے وہ جو داناؤں کے ساتھ چلتا ہے دانا ہوگا پر احمق کا ساتھی ہلاک کیا جائے گا بدی گنہگاروں کا پیچھا کرتی ہے پر صادقوں کو نیک جزا ملے گی نیک آدمی اپنے پوتوں کے لیے میرا چھوڑتا ہے پر گنہگار کی دولت سادقوں کے لیے فراہم کی جاتی ہے کنگالوں کی کھیتی میں بہت خوراک ہوتی ہے پر ایسے لوگ بھی ہیں جو بین صافی سے برباد ہو جاتے ہیں وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینا رکھتا ہے پر وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے بر وقت اس کو تمبی کرتا ہے صادق کھا کر سیر ہو جاتا ہے پر شریر کا پیٹ نہیں بھرتا امسال چودمہ باب دانا عورت اپنا گھر بناتی ہے پر احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرتی ہے راست رو خداون سے ڈرتا ہے پر کج رو اس کی حکارت کرتا ہے احمق میں سے غرور پھوٹ نکلتا ہے پر دانش مندوں کے لب اس کی نگہبانی کرتے ہیں جہاں بیل نہیں وہاں چرنی صاف ہے لیکن گلہ کی افضائش بیل کے زور سے ہے دیانتدار گواہ جھوٹ نہیں بولتا لیکن جھوٹا گواہ جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے تھٹھا باز حکمت کی تلاش کرتا ہے اور نہیں پاتا لیکن صاحب فہم کو علم آسانی سے حاصل ہوتا ہے دل سے افقت اور سچائی نیکی کے موجد کے لیے ہیں ہر طرح کی محنت میں نفع ہے پر مو کی باتوں میں محض محتاجی ہے داناؤں کا تاج ان کی دولت ہے پر احمقوں کی ہماکت ہی ہماکت ہے سچا گواہ جان بچانے والا ہے پر دروگ گو دگابازی کرتا ہے خدا ان کے خوف میں کبھی امید ہے اور اس کے فرزندوں کو پناہ کی جگہ ملتی ہے خدا ان کا خوف خیات کا چشمہ ہے جو موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہے ریایہ کی کسرت میں بادشاہ کی شان ہے پر لوگوں کی کمی میں حاکم کی تباہی ہے جو کہر کرنے میں دھیمہ ہے بڑا اکل مند ہے پر جو جھکی ہے ہماکت کو بڑھاتا ہے مطمن دل جسم کی جان ہے لیکن حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے مسکین پر ظلم کرنے والا اس کے خالق کی اہانت کرتا ہے لیکن اس کی تازیم کرنے والا محتاجوں پر رحم کرتا ہے شریر اپنی شرارت میں پست کیا جاتا ہے لیکن صادق مرنے پر بھی امید وار ہے حکمت اکل مند کے دل میں قائم رہتی ہے پر احمقوں کا دلی راز فاش ہو جاتا ہے صداقت قوم کو سرفرازی بخشتی ہے پر گناہ سے امتوں کی رسوائی ہے اکل مند خادم پر بادشاہ کی نظر انائت ہے پر اس کا کہر اس پر ہے جو رسوائی کا باعث ہے امسال پندرمہ باب نرم جواب کہر کو دور کر دیتا ہے پر کرخط کی باتیں غزب انگیز ہیں داناؤں کی زبان علم کا درست بیان کرتی ہے پر احمقوں کا موں ہماکت اگلتا ہے خداون کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہیں صحت بکش زبان حیات کا درخت ہے پر اس کی کج گوئی روح کی شائستگی کا باعث ہے احمق اپنے باپ کی تربیت کو حکیر جانتا ہے پر تمبی کا لحاظ رکھنے والا خوشیار ہو جاتا ہے صادق کے گھر میں بڑا خزانہ ہے پر شریر کی آمدنی میں پریشانی ہے داناؤں کے لب علم پھیلاتے ہیں پر احمق کے دل ایسے نہیں شریروں کے زبیحہ سے خداون کو نفرت ہے پر راستکار کی دعا اس کی خوشندی ہے شریروں کی روش سے خداون کو نفرت ہے پر وہ صداقت کے پیروں سے محبت رکھتا ہے راہ سے بھٹکنے والے کے لیے سخت تعدیب ہے اور تمبی سے نفرت کرنے والا مرے گا جب پاتال اور جہنم خداون کے حضور کھلے ہیں تو بنی آدم کے دل کا کیا ذکر تھٹھا باز تمبی کو دوست نہیں رکھتا اور داناؤں کی مجلس میں ہرگز نہیں جاتا خوش دلی خندہ روئی پیدا کرتی ہے پر دل کی غمگینی سے انسان شکستہ خاطر ہوتا ہے صاحب فہم کا دل علم کا طالب ہے پر احمقوں کی خوراک ہماکت ہے مسیبت زدہ کے تمام ایام برے ہیں پر خوش دل ہمیشہ جشن کرتا ہے تھوڑا جو خداون کے خوف کے ساتھ ہو اس بڑے گنج سے جو پریشانی کے ساتھ ہو بہتر ہے محبت والے گھر میں ذرا سا سا ساگ پات عداوت والے گھر میں پلے ہوئے بیل سے بہتر ہے غزب ناک آدمی فتنہ برپا کرتا ہے پر جو کہر میں دھیمہ ہے جھگڑا مٹاتا ہے کاہل کی راہ کانٹوں کی آرسی ہے پر راست کاروں کی روش شہرہ کی مانند ہے دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے پر احمق اپنی ماں کی تحکیر کرتا ہے بے اکل کے لیے ہماکت شاد مانی کا باعث ہے پر صاحب فہم اپنی روش کو درست کرتا ہے صلاح کے بغیر ارادے پورے نہیں ہوتے پر صلاح کاروں کی کسرت سے قیام پاتے ہیں خدا خدا نفرت ہے پر پاک لوگوں کا کلام پسند دیدہ ہے نفع کا لالچی اپنے گھرانے کو پریشان کرتا ہے پر وہ جس کو رشوت نفرت ہے زندہ رہے جو زندگی بکش تمبی پر کان لگاتا ہے داناؤں کے درمیان سکونت کرے گا تربیت کو رد کرنے والا اپنی ہی جان کا دشمن ہے پر تمبی پر کان لگانے والا فہم حاصل کرتا ہے خدا وند کا خوف حکمت کی تربیت ہے اور سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے امسال سولمہ باب دل کی تدبیریں انسان سے ہیں لیکن زبان کا جواب خدا وند کی طرف سے ہے انسان کی نظر میں اس کی سب روش پاک ہیں لیکن خدا وند روحوں کو جانچتا ہے اپنے سب کام خدا وند پر چھوڑ دے تو تیرے ارادے قائم رہیں گے خدا وند نے ہر ایک چیز خاص مقصد کے لیے بنائی ہاں شریروں کو بھی اس نے برے دن کے لیے بنایا ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خدا وند کو نفرت ہے یقیناً وہ بے سزا نہ چھوٹے گا شفقت اور سچائی سے بدی کا کفارہ ہوتا ہے اور لوگ خداوند کے خوف کے سبب سے بدی سے باز آتے ہیں جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بناتا ہے صداقت کے ساتھ تھوڑا سا مال بین صافی کی بڑی آمدنی سے بہتر ہے آدمی کا دل اپنی راہ ٹھہراتا ہے پر خداوند اس کے قدموں کی راہ نمائی کرتا ہے کلام ربانی بادشاہ کے لبوں سے نکلتا ہے اور اس کا مو عدالت کرنے میں خطا نہیں کرتا ٹھیک ترازو اور پلڑے خداوند کے ہیں ٹھیلی کے سب بات اس کا کام ہے شرارت کرنے سے بادشاہوں کو نفرت ہے کیونکہ تخت کی پائیداری صداقت سے ہے صادق لب بادشاہوں کی خوشنودی ہیں اور وہ یہ سچ اور وہ سچ بولنے والوں کو دوست رکھتے ہیں بادشاہ کا کہر موت کا قاصد ہے پر دانا آدمی اسے تھنڈا کرتا ہے بادشاہ کے چہرے کے نور میں زندگی ہے اور اس کی نظر انایت آخری برسات کے بادل کی مانند ہے حکمت کا حصول سونے سے بہت بہتر ہے اور فہم کا حصول جاندی سے بہت پسندیدہ ہے راستکار آدمی کی شہرہ یہ ہے کہ بدی سے بھاگے اور اپنی راہ کا نگہبان اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی ہے مسکینوں کے ساتھ فروتن بننا متقبروں کے ساتھ لوٹ کا مال تقسیم کرنے سے بہتر ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا اور جس کا توقل خدا ون پر ہے مبارک ہے دانا دل ہشیار ہشیار کہلائے گا اور شیرین زبان سے علم کی فراوانی ہوتی ہے اکل مند کے لیے اکل حیات کا چشمہ ہے پر احمقوں کی تربیت ہماکت ہے دانا کا دل اس کے موں کی تربیت کرتا ہے اور اس کے لبوں کو علم بخشتا ہے دل پسند باتیں شہد کا چھتا وہ جی کو میچھی لگتی ہیں اور ہڈیوں کے لیے شفا ہیں ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں محنت کرنے والے کی خواہش اس سے کام کراتی ہے کیونکہ اس کا پیٹ اس کو اُبھارتا ہے خبیس آدمی شرارت کو کھود کر نکالتا ہے اور اس کے لبوں میں گویا جلانے والی آگ ہے کج رو آدمی فتنہ انگیز ہے اور غیبت کرنے والا دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے تندخو آدمی اپنے ہمسایہ کو ورگلاتا ہے اور اس کو بری راہ پر لے جاتا ہے آنکھ مارنے والا کجی ایجاد کرتا ہے اور لب چبانے والا فساد برپا کرتا ہے سفید سر شوکت کا تاج ہے وہ صداقت کی راہ پر پایا جائے گا جو کہر کرنے میں دھیما ہے پہلوان سے بہتر ہے اور وہ جو اپنی روح پر زابط ہے اس سے جو شہر کررا گود میں ڈالا جاتا ہے پر اس کا سارا انتظام خدا انتظام کی طرف سے ہے امسال ستار ماباب سلامتی کے ساتھ خوشت نوالا اس سے بہتر ہے کہ گھر نیمت سے پور ہو اور اس کے ساتھ جھگڑا ہو اکل مند نوکر اس بیٹے پر جو رسوہ کرتا ہے حکمران ہوگا اور بھائیوں میں شامل ہو کر میراس کا حصہ لے گا چاندی کے لیے کھٹالی ہے اور سونے کے لیے بھٹی پر دلوں کو خداون پر رکھتا ہے بد کردار جھوٹے لبوں کو سنتا ہے اور دروگ گو کو مفسد زبان کا شنوہ ہوتا ہے مسکین پر ہسنے والا اس کے خالق کی اہانت کرتا ہے اور جو اوروں کی مسیبت سے خوش ہوتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا بیٹوں بیٹے بھوڑوں کے لیے تاج ہیں اور بیٹوں کے فخر کا باعث ان کے باپ دادا ہیں خوش گوئی احمق کو نہیں سجتی تو کس قدر کم دروگ گوئی شریف کو سجھے گی رشوت جس کے ہاتھ میں ہے اس کی نظر میں گران بہا جوہر ہے اور وہ جدھر توجہ کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے جو خطہ پوشی کرتا ہے دوستی کا جو ایان ہے پر جو ایسی بات کو بار بار چھیڑتا ہے دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے صاحب فہم پر ایک جھڑ کی احمق پر سو کڑوں سے زیادہ اثر کرتی ہے شریر محض سرکشی کا جو یان ہے اس کے مقابلہ میں سنگ دل کاسد بھیجا جائے گا جس رچنی کے بچے پکڑے گئے ہوں آدمی کا اس سے دوچار ہونا اس سے بہتر ہے کہ احمق کی ہماکت میں اس کے سامنے آئے جو نیکی کے بدلے میں بدی کرتا ہے اس کے گھر سے بدی ہرگز جدہ نہ ہوگی جھگڑے کا شروع پانی کے پھوٹ نکلنے کی مانند ہے اس لیے لڑائی سے پہلے جھگڑے کو چھوڑ دو جو شریر کو صادق اور جو صادق کو شریر ٹھہراتا ہے خدا ون کو ان دونوں سے نفرت ہے حکمت خریدنے کو احمق کے ہاتھ میں حالانکہ اس کا دل اس کی طرف نہیں دوست ہر وقت محبت دکھاتا ہے اور بھائی مسیبت کے دن کے لئے پیدا ہوا ہے بے اکل آدمی ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے اور اپنے ہمسایہ کے روبرو زامن ہوتا ہے فساد پسند خطا پسند ہے اور اپنے دروازہ کو بلند کرنے والا ہلاکت کا طالب کج دلہ بھلائی کو نہ دیکھے گا اور جس کی زبان کج گو ہے مسیبت میں پڑے گا بے وقوف کے والد کے لئے غم ہے کیونکہ احمق کے باپ کو خوشی نہیں شاد مان دل شفا بخشتا ہے لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خوشک کر دیتی بغل میں رشوت رکھ لیتا ہے تاکہ عدالت کی راہیں بگاڑے حکمت صاحب فہم کے روبرو ہے لیکن احمق کی آنکھیں زمین کے کناروں پر لگی ہیں احمق بیٹا اپنے باپ کے لئے غم اور اپنی ماں کے لئے تلخی ہے صادق کو سزا دینا اور شریروں کو ان کی راستی کے سبب سے مارنا خوب نہیں صاحب علم کم گو ہے اور صاحب فہم مطین ہے احمق بھی جب تک خاموش ہے اکل مند گنا جاتا ہے جو اپنے لب بند رکھتا ہے خوشیار ہے امسال اٹھارم باب جو اپنے آپ کو سب سے الگ رکھتا ہے اپنی خواہش کا طالب ہے اور ہر موقول بات سے برہم ہوتا ہے احمق فہم سے خوش نہیں ہوتا لیکن صرف اس سے کہ اپنے دل کا حال ظاہر کرے شریر کے ساتھ حکارت آتی ہے اور رسوائی کے ساتھ اہانت انسان کے مو کی باتیں گہرے پانی کی مانند ہیں اور حکمت کا چشمہ بہتا نالا ہے شریر کی طرف داری کرنا یا عدالت میں صادق سے بے انصافی کرنا خوب نہیں احمق کے ہونٹ فتنہ انگیزی کرتے ہیں اور اس کا مو تمانچوں کے لیے پکارتا ہے احمق کا مو اس کی ہلاکت ہے اور اس کے ہونٹ اس کی جان کے لیے پھندہ ہیں غیبت گو کی باتیں لذیذ نوالے ہیں اور وہ خوب حضم ہو جاتی ہیں کام میں سستی کرنے والا مصرف کا بھائی ہے خدا ون کا نام محکم برج ہے صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن میں رہتا ہے دولت من آدمی کا مال اس کا محکم شہر اور اس کے تصور میں اونچی دیوار کی مانند ہے آدمی کے دل میں تکبر ہلاکت کا پیش رو ہے اور فیروتنی عزت کی پیش جو بات سننے سے پہلے اس کا جواب دے یہ اس کی ہماکت اور خجالت ہے انسان کی روح اس کی ناتوانی میں اسے سنبھالے گی لیکن افسردہ دلی کی کون برداشت کر سکتا ہے ہوشیار کا دل علم حاصل کرتا ہے اور دانا کے کان علم کے طالب ہیں آدمی کا نظرانہ اس کے لیے جگہ کر لیتا ہے اور اور بڑے آدمیوں کے حضور اس کی رسائی کر دیتا ہے جو پہلے اپنا دعویہ بیان کرتا ہے راست معلوم ہوتا ہے پر دوسرا آ کر اس کی حقیقت ظاہر کرتا ہے کرا جھگڑوں کو معکوف کرتا ہے اور زبردستوں کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے رنجیدہ بھائی کو رازی کرنا محکم شہر لے لینے سے زیادہ مشکل ہے اور جھگڑے کلے کے بینڈوں کی مانند ہیں آدمی کا پیٹ اس کے موں کے پھل سے بھرتا ہے اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے موت اور زندگی زبان کے کابو میں ہیں اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں جس کو بیوی ملی اس نے توفہ پایا اور اس پر خداون کا فضل ہوا مہتاج منت سماجت کرتا ہے پر دولت مند سخت جواب دیتا جو بہتوں سے دوستی کرتا ہے اپنی بربادی کے لئے کرتا ہے پر ایسا دوست بھی ہے جو بھائی سے زیادہ محبت رکھتا ہے امسال انیس و باب راست رو مسکین کجگو اور احمق سے بہتر ہے یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے جو چلنے میں جلدبازی کرتا ہے بھٹک جاتا ہے آدمی کی ہماکت اسے گمراہ کرتی ہے اور اس کا دل خداون سے بیزار ہوتا ہے دولت بہت سے دوست پیدا کرتی ہے پر مسکین اپنے ہی دوست سے بیگانا ہے جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا اور جھوٹ بولنے والا رہائی نہ پائے گا بوتھرے لوگ فیاس کی خوش آمد کرتے ہیں اور ہر ایک آدمی انام دینے والے کا دوست ہے جب مسکین کے سب بھائی ہی اس سے نفرت کرتے ہیں تو اس کے دوست کتنے زیادہ اس سے دور بھاگیں گے وہ باتوں سے ان کا پیچھا کرتا ہے پر ان کو نہیں پاتا جو حکمت حاصل کرتا ہے اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے جو فہم کی محافظت کرتا ہے فائدہ اٹھائے گا جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا اور جو جھوٹ بولتا ہے فنا ہو گا جب احمق کے لیے ناز و نحمت زیبہ نہیں تو خادم کا شہزادوں پر حکمران ہونا اور بھی نامناسب ہے آدمی کی تمیز اس کو کہر کرنے میں دھیمہ بناتی ہے اور خطا سے درگزر کرنے میں اس کی شان ہے بادشاہ کا غزب شیر کی گرج کی مانند ہے اور اس کی نظر انائت گھاس پر شب نم کی مانند اہمک بیٹا اپنے باپ کے لیے بلا ہے اور بیوی کا جھگڑا رگڑا صدا کا ٹپکا گھر اور مال تو باپ دادا سے میراس میں ملتے ہیں لیکن دانش مند بیوی خدا ون سے ملتی ہے کاہلی نیند میں غرق کر دیتی ہے اور کاہل آدمی بھوکا رہے گا جو فرمان بجالاتا ہے اپنی جان کی محافظت کرتا ہے پر جو اپنی راہوں سے غافل ہے مرے گا جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خدا ون کو کرز دیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا جب تک امید ہے اپنے بیٹے کی تعدید کیے جا اور اس کی بربادی پر دل نہ لگا شدید الغزب آدمی سزا پائے گا کیونکہ اگر تو اسے رہائی دے تو تجھے بار بار ایسا ہی کرنا ہوگا مشورت کو سن اور تربیت پذیر ہو تاکہ تُو آخر کار دانا ہو جائے آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں لیکن صرف خداون کا ارادہ ہی قائم رہے گا آدمی کی مقبولیت اس کے احسان سے ہے اور کنگال جھوٹے آدمی سے بہتر ہے خداون کا خوف زندگی بخش ہے اور خدا ترس سیر ہوگا اور بدی سے محفوظ رہے گا سست آدمی اپنا ہاتھ تھالی اور رسوائی لانے والا بیٹا ہے اے میرے بیٹے اگر تو علم سے برگشتہ ہوتا ہے تو تعلیم سننے سے کیا فائدہ خبیص گوا عدل پر ہستا ہے اور شریر کا مو بدی نگلتا رہتا ہے تھچھا کرنے والوں کے لیے سزائیں ٹھہرائی جاتی ہیں اور اہمکوں کی پیچ کے لیے کوڑے ہیں امسال بیسوہ باب میں مسکرہ اور شراب ہنگامہ کرنے والی ہے اور جو کوئی ان سے فریب کھاتا ہے دانا نہیں باکشا کا روب شیر کی گرج کی مانند ہے جو کوئی اسے غصہ دلاتا ہے اپنی جان سے بدی کرتا ہے جھگڑے سے الگ رہنے میں آدمی کی عزت ہے لیکن ہر ایک احمق جھگڑتا رہتا ہے کاہل آدمی جاڑے کے باعث حل نہیں چلاتا اس لیے فصل کٹنے کے وقت وہ بھیق مانگے گا اور کچھ نہ پائے گا آدمی کے دل کی بات گہرے پانی کی مانند ہے لیکن صاحب فہم آدمی اسے کھینچ نکالے گا اکثر لوگ اپنا اپنا احسان جتاتے ہیں لیکن وفادار آدمی کس کو ملے گا راست رو سادق کے بعد اس کے بیٹے مبارک ہوتے ہیں بادشاہ جو تخت ادالت پر بیٹھتا ہے خود دیکھ کر ہر طرح کی بدی کو پھٹکتا ہے کون کہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو ساف کر لیا ہے اور میں اپنے گناہ سے پاک ہو گیا ہوں دو طرح کے باٹ اور دو طرح کے پیمانے ان دونوں سے خدا ون کو نفرت ہے بچہ بھی اپنی حرکات سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کے کام نیک و راست ہیں کہ نہیں سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھ دونوں کو خدا ون نے بنایا ہے خواب دوست نہ ہو مبادہ تُو کنگال ہو جائے اپنی آنکھیں کھول کہ تُو روٹی سے سیر ہوگا خریدار کہتا ہے ردی ہے ردی لیکن جب چل پڑتا ہے تو فخر کرتا ہے زارو مرجان کی تو کسرت ہے لیکن بیش بہا سرمایہ علم والے ہونٹ ہیں جو بیگانہ کا زامن ہو اس کے کپڑے چھین لے اور جو اجنبی کا زامن ہو اس سے کچھ گرب رکھ لے دگا کی روٹی آدمی کو میٹھی لگتی ہے لیکن آخر کو اس کا موں کنکروں سے بھرا جاتا ہے روٹی اگر اگرچہ ابتدا میں میراس یک لخت حاصل ہو تو بھی اس کا انجام مبارک نہ ہوگا تو یہ نہ کہنا کہ میں بدی کا بدلہ لوں گا خدا وند کی آس رکھ اور وہ تجھے بچائے گا دو طرح کے باٹ سے خدا وند کو نفرت ہے اور دگا کے ترازو ٹھیک نہیں آدمی کی رفتار خدا وند کی طرف سے ہے پس انسان اپنی راہ کو کیوں کر جان سکتا ہے جلد بازی سے کسی چیز کو مقدس ستھہرانا اور منت ماننے کے بعد دریافت کرنا آدمی کے لئے پھندہ ہے دانہ بادشاہ شریروں کو پھٹکتا ہے اور ان پر دعانے کا پہیہ پھرواتا ہے آدمی کا ضمیر خدا وند کا چراغ ہے جو اس کے تمام اندونی حال کو دریافت کرتا ہے شفقت اور سچائی بادشاہ کی نگہبان ہیں بلکہ شفقت ہی سے اس کا تخت قائم رہتا ہے جوانوں کا زور ان کی شوقت ہے اور بودھوں کے سفید بال ان کی زینت ہیں کوڑوں کے زخم سے بدی دور ہوتی ہے اور مار کھانے سے دل ساف ہوتا ہے امسال اکیس قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہیں بلند نظری اور دل کا تکبر اور شریروں کی اقبال مندی گناہ ہے مہنتی کی تدبیریں یقیناً فراوانی کا باعث ہیں لیکن ہر ایک جلد باز کا انجام محتاجی ہے دروگوئی سے خزانے حاصل کرنا بے چھکانا بخارات کی مانند ہے اور ان کے طالب موت کے طالب ہیں شریروں کا ظلم ان کو اڑا لے جائے گا کیونکہ انہوں نے انصاف کرنے سے انکار کیا ہے گناہ آلودہ آدمی کی راہ بہت تیڑی ہے پر جو پاک ہے اس کا کام ٹھیک ہے گھر کی چھت پر ایک کونے میں رہنا جھگڑالو بیوی کے ساتھ خوشادہ گھر میں رہنے سے بہتر ہے شریر کی جان برائی کی مشتاق ہے اس کا ہمسایہ اس کی نگاہ میں مقبول نہیں ہوتا جب ٹھٹھا کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے تو سادہ دل حکمت حاصل کرتا ہے اور جب دانہ تربیت پاتا ہے تو علم حاصل کرتا ہے صادق شریر کے گھر پر گوھر کرتا ہے شریر کیسے گر کر برباد ہو گئے ہیں جو مسکین کا نالہ سن کر اپنے کان بند کر لیتا ہے وہ آپ بھی نالہ کرے گا اور کوئی نہ سن ے گا لنگ رہے گا جو میں اور تیل کا مشتاق ہے مالدار نہ ہوگا شریر صادق کا فدیہ ہوگا اور دغاباز راستبازوں کے بدلہ میں دیا جائے گا بیابان میں رہنا جھگڑالو اور چرچڑی بیوی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے قیمتی خزانہ اور تیل داناؤں کے گھر میں ہیں لیکن احمق ان کو اڑا دیتا ہے جو صداقت اور شفقت کی پیروی کرتا ہے زندگی اور صداقت و عزت پاتا ہے دانا آدمی زبردستوں کے شہر پر چڑھ جاتا ہے اور جس قوت پر ان کا اعتماد ہے اسے گرا دیتا ہے جو اپنے موں اور اپنی زبان کی نگھے بانی کرتا ہے اپنی جان کو مسیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے متقبر و مغرور شخص جو تھٹھا باس کہلاتا ہے بہت تکبر سے کام کرتا ہے کاہل کی تمنا اسے مار ڈالتی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ محنت سے انکار کرتے ہیں وہ دن بھر تمنا میں رہتا ہے لیکن صادق دیتا ہے اور دریگ نہیں کرتا شریر کی قربانی نفرت انگیز ہے جو جو اپنی جان کی نگھے بانی کرتا ہے ان سے دور رہے گا لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے وہ بوڑھا بھوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا مالدار مسکین پر حکمران ہوتا ہے اور کرز لینے والا کرز دینے والے کا نوکر ہے جو بدی بوتا ہے مسیبت کاٹے گا اور اس کے کہر کی ناٹھی ٹوٹ جائے گی جو نیک نظر ہے برکت پائے گا وہ اپنی روٹی میں سے مسکین کو دیتا ہے تھٹھا کرنے والے کو نکال دے تو فساد جاتا رہے گا ہاں جھگڑا رگڑا اور رسوائی دور ہو جائیں گے جو پاک دلی کو چاہتا ہے اس کے ہونٹوں میں لطف ہے اور بادشاہ اس کا دوست دار ہوگا خدا ان کی آنکھیں علم کی حفاظت کرتی ہیں وہ دگابازوں کے کلام کو الٹ دیتا ہے سست آدمی کہتا ہے باہر شیر کھڑا ہے میں گلیوں میں پھاڑا جاؤں گا ویگانا ویگانا عورت کا مو گہرا گھڑا ہے اس میں وہ گرتا ہے جس سے خدا وند کو نفرت ہے ہماکت لڑکے کے دل سے وابستہ ہے لیکن تربیت کی چھڑی اس کو اس سے دور کر دے گی جو اپنے فائدہ کے لیے مسکین پر ظلم کرتا ہے اور جو مالدار کو دیتا ہے یقینا محتاج ہو جائے گا اپنا کان جھکا اور داناؤں کی باتیں سن اور میری تعلیم پر دل لگا کیونکہ یہ پسند دیدہ ہے کہ تو ان کو اپنے دل میں رکھے اور وہ تیرے لبوں پر قائم رہیں تا کہ تیرا توقل خداون پر ہو میں نے آج کے دن تجھ کو ہاں تجھ ہی کو جتا دیا ہے کیا میں نے تیرے لیے مشورت اور علم کی لطیف باتیں اس لیے نہیں لکھی ہیں کہ سچائی کی باتوں کی حقیقت تجھ پر ظاہر کر دوں تا کہ تُو سچی باتیں حاصل کر کے اپنے بھیجنے والوں کے پاس واپس جائے مسکین کو اس لیے نہ لوٹ کہ وہ مسکین ہے اور مسیبت زدہ پر عدالت گاہ میں ظلم نہ کر کیونکہ خداوند ان کی وقالت کرے گا اور ان کے غارتگروں کی جان کو غارت کرے گا غصہ ور آدمی سے دوستی نہ کر اور غزب ناک شخص کے ساتھ نہ جا مبادہ تو اس کی روشیں سیکھے اور اپنی جان کو پھندے میں پھسائے تو ان میں شامل نہ ہو جو ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں اور نہ ان میں جو کرس کے زامن ہوتے ہیں کیونکہ اگر تیرے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ ہو تو وہ تیرا بستر تیرے نیچے سے کیوں کھینچ لے جائے ان قدیم حدود کو ناصر کا جو تیرے باپ دادا نے باندھی ہیں تو کسی کو اس کے کام میں مہنتی دیکھتا ہے وہ بادشاہوں کے حضور کھڑا ہوگا وہ کم قدر لوگوں کی خدمت نہ کرے گا امسال تئیسوہ باب جب تُو حاکم کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تو خوب گوھر کر کہ تیرے سامنے کون ہے اگر تُو کھاؤ ہے تو اپنے گلے پر چھوڑی رکھ دے اس کے مزہدار کھانوں کی تمنا نہ کر کیونکہ وہ دگابازی کا کھانا ہے مالدار ہونے کے لیے پریشان نہ ہو اپنی اس دانش مندی سے باز کیا تُو اس چیز پر آنکھ لگائے گا جو ہے ہی نہیں کیوں دولت یقیناً اقاب کی طرح پر لگا کر آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے تُو تنگ چشن کی روٹی نہ کھا اور اس کے مزہدار کھانوں کی تمنہ نہ کر کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشیں ہیں وہ ویسا ہی ہے وہ تجھ سے کہتا ہے کھا اور پی لیکن اس کا دل تیری طرف نہیں جو نوالہ تُو نے کھایا ہے تُو اسے اگل دے گا اور تیری میچھی باتیں بے سود ہوں گی اپنی باتیں احمق کو نہ سنا کیونکہ وہ تیری دانائی کے کلام کی تحکیر کرے گا قدیم حدود کو نہ سرکا اور یتیموں کے کھیتوں میں دخل نہ کر کیونکہ ان کا رہائی بخشنے والا زبردست ہے وہ خود ہی تیرے خلاف ان کی وقالت کرے گا تو میرا دل ہے ہاں میرا دل خوش ہوگا اور جب تیرے لبوں سے سچی باتیں نکلیں گی تو میرا دل شاد مان ہوگا تیرے تیرا تیرے حکمت میری آنکھیں خوش ہوں کیونکہ فاہشا گہری خندق ہے اور بیگانہ عورت تنگ گڑھا ہے وہ راہزن کی طرح گھات میں لگی ہے اور بنی آدم میں بدکاروں کا شمار بڑھاتی ہے کون افسوس کرتا ہے کون گمزدہ ہے کون جھگڑالو ہے کون شاکی ہے کون بے سبب گھائل ہے اور کس کی آنکھوں میں سرخی ہے وہی جو دیر تک میں نوشی کرتے ہیں وہی جو ملائی ہوئی میں کی تلاش میں رہتے ہیں جب میں لال لال ہو جب اس کا اکس جام پر پڑے اور جب وہ روانی کے ساتھ نیچے اترے تو اس پر نظر نہ کر کیونکہ انجام کار وہ سامپ کی طرح کاٹتی اور افی کی طرح دس جاتی ہے تیری آنکھیں عجیب چیزیں دیکھیں گی اور تیرے مو سے الٹی سیدھی باتیں نکلیں گی گھر تعمیر کیا جاتا ہے اور فہم سے اس کو قیام ہوتا ہے اور علم کے وسیلہ سے کوٹھڑیاں نفیس و لطیف مال سے معمور کی جاتی ہیں دانہ آدمی زوراور ہے بلکہ صاحب علم کا زور بھڑتا رہتا ہے کیونکہ تو نیک صلاح لے کر جنگ کر سکتا ہے اور صلاح کاروں کی کسرت میں سلامتی ہے حکمت احمق کے لیے بہت بلند ہے وہ پھاٹک پر مو نہیں کھول سکتا جو بدی کے منصوبے بانجتا ہے فتنہ انگیز کہلائے گا ہماکت کا منصوبہ بھی گناہ ہے اور تھٹھا کرنے والے سے لوگوں کو نفرت ہے اگر تو مسیبت کے دن بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بہت کم ہے جو قتل کے لیے گھسیٹے جاتے ہیں ان کو چھڑا جو مارے جانے کو ہیں ان کو حوالہ نہ کر اگر اگر تُو کہے دیکھو ہم کو یہ معلوم نہ تھا تو کیا دلوں کو جانچ نے والا یہ نہیں سمجھتا اور کیا تیری جان کا نکھے بان یہ نہیں جانتا اور کیا وہ ہر شخص کو اس کے کام کے مطابق عجر نہ دے گا اے میرے بیٹے تُو شہد کھا کیونکہ وہ اچھا ہے اور شہد کا چھتا بھی کیونکہ وہ تجھے میچھا لگتا ہے حکمت بھی تیری جان کے لیے ایسی ہی ہوگی اگر وہ تجھے مل جائے تو تیرے لیے عجر ہوگا اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی اے شریر تُو صادق کے گھر کی گھات میں نہ بیٹھ نہ اس کی آرام گاہ کو غارت نہ کر نہ کیونکہ صادق سات بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے لیکن شریر بلا میں گر کر پڑا ہی رہتا ہے جب تیرا دشمن گر پڑے تو خوشی نہ کرنا اور جب وہ پچھاڑ کھائے تو دل شاد نہ ہو نہ مبادا خدا مبادا خدا اسے دیکھ کر ناراض ہو اور اپنا کہر اس پر سے اٹھا لے تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور شریروں پر رشک نہ کر کیونکہ بد کردار کے لیے کچھ عجر نہیں شریروں کا چراغ بجھا دیا جائے گا اے میرے بیٹے خدا ون سے اور بادشاہ سے ڈر اور مفسدوں کے ساتھ صحبت نہ رکھ کیونکہ ان پر ناغہان آفت آئے گی اور ان دونوں کی طرف سے آنے والی ہلاکت کو کون جانتا ہے یہ بھی داناؤں کے اقوال ہیں عدالت میں طرفداری کرنا اچھا نہیں جو شریر سے کہتا ہے تو صادق ہے لوگ اس پر لانت کریں گے اور امتیں اس سے نفرت رکھیں گی لیکن جو اس کو ڈانٹتے ہیں خوش ہوں گے اور ان کو بڑی برکت ملے گی جو حق بات کہتا ہے لبوں پر بوسا دیتا ہے آدمی کی طرح آ پڑے گی امثال پچیسوں باب یہ بھی سلمان کی امثال ہیں جن کی شاہ یہودہ ہسکیہ لیے برطن بن جاتا ہے شریروں کو بادشاہ کے حضور سے دور کرنے سے اس کا تخت صداقت پر قائم ہو جائے گا لیے لگام لیکن احمق کی پیچ کے لیے چھڑی ہے احمق کو اس کی ہماکت کے مطابق جواب نہ دے مبادہ تو بھی اس کی مانند ہو جائے گا احمق کو اس کی ہماکت کے مطابق جواب دے مبادہ وہ اپنی نظر میں دانہ ٹھہرے جو احمق کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے اپنے پاؤں پر کلہارہ مارتا اور نقصان کا پیالہ پیتا ہے جس طرح لنگڑے کی ٹانگ لڑکھڑاتی ہے اسی طرح احمق کے موں میں تمثیل ہے احمق کی تازیم کرنے والا گویا جواہر کو پتھروں کے ڈھیر میں رکھتا ہے احمق کے موں میں تمثیل شرابی کے ہاتھ میں چُبھنے والے کانٹے کی مانند ہے جو احمق اور راہ گزروں کو مزدوری پر لگاتا ہے اس تیر انداز کی مانند ہے جو سب کو زخمی کرتا ہے جس طرح کتہ اپنے اگلے ہوئے کو پھر کھاتا ہے اسی طرح احمق اپنی ہماکت کو دوہراتا ہے کیا تو اس کو جو اپنی نظر میں دانا ہے دکھتا ہے اس کے مقابلہ میں احمق سے زیادہ امید ہے سست آدمی کہتا ہے راہ میں شیر ہے شیر ببر گلیوں میں ہے جس طرح دروازہ اپنی چولوں پر پھرتا ہے اسی طرح سست آدمی اپنے بستر پر کروٹ بدلتا رہتا ہے سست آدمی اپنا ہاتھ تھالی میں ڈالتا ہے اور اسے پھر مو تک لانا اس کو تھکا دیتا ہے کاحل اپنی نظر میں دانا ہے بلکہ دلیل لانے والے سات شخصوں سے بھڑ کر جو راستہ چلتے ہوئے پرائے جھگڑے میں دخل دیتا ہے اس کی مانند ہے جو کتے کو کان سے پکڑتا ہے جیسا وہ دیوانہ جو جلتی لکڑیاں اور موت کے تیر پھینکتا ہے ویسا ہی وہ شخص ہے جو آپ نے ہم سایہ کو دگا دیتا ہے اور کہتا ہے میں تو دل لگی کر رہا تھا لکڑی نہ ہونے سے آگ بج جاتی ہے سو جہاں جہاں گیبت گو نہیں وہاں جھگڑا موقوف ہو جاتا ہے جیسے انگاروں پر کوئلے اور آگ پر اندھن ہے ویسے ہی جھگڑالو جھگڑا برپا کرنے کے لیے ہے گیبت گوئی کی باتیں لذیظ نیوالے ہیں اور وہ خوب حضم ہو جاتی ہے الفتی لب بدخوا دل کے ساتھ اس ٹھیکرے کی مانند ہیں جس پر کھوٹی چاندی منڈی ہو کیناور دل میں دگا رکھتا ہے لیکن اپنی باتوں سے چھپاتا ہے جب وہ میٹھی میٹھی باتیں کرے تو اس کا یقین نہ کر کیونکہ اس کے دل میں کمال نفرت ہے اگرچہ اس کی بدخواہی مکر میں چھپی ہے تو بھی اس کی بدی جماعت کے روبرو فاش کی جائے گی جو گڑھا کھوڈتا ہے آپ ہی اس میں گرے گا اور جو پتھر ڈھلکاتا ہے وہ پلٹ کر اس پر پڑے گا جھوٹی زبان اس کا کینہ رکھتی ہے جن کو اس نے گھائل کیا ہے بھاری بھاری اور ریت وزندار ہے لیکن احمق کا جھنجلانا ان دونوں سے گران تر ہے غزب سخت رحمی اور کہر سلاب ہے لیکن حسد کے سامنے کون کھڑا رہ سکتا ہے چھپی محبت سے کھلی ملامت بہتر ہے جو زخم دوست کے ہاتھ سے لگیں پر وفا ہیں لیکن دشمن کے بوسے باعفرات ہیں اسودہ جان کو شہد کے چھتے سے بھی نفرت ہے لیکن بھوکے کے لیے ہر ایک کڑوی چیز میچھی ہے اپنے مکان سے آوارہ انسان اس چڑیا کی مانم ہے جو اپنے آشیانہ سے بھٹک جائے جیسے تیل اور اتر سے دل کو فرہت ہوتی ہے ویسے ہی دوست کی دلی مشورت کی شرینی سے اپنے دوست اور اپنے باپ کے دوست کو ترک نہ کر اور اپنی مصیبت کے دن اپنے بھائی کے گھر نہ جا کیونکہ ہم سایہ جو نزدیک ہو اس بھائی سے جو دور ہو بہتر ہے اے اے میرے بیٹھے دانا بن اور میرے دل کو شاد کر تا کہ میں اپنی ملامت کرنے والوں کو جواب دے سکوں ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے لیکن نادان بھڑے چلے جاتے اور نقصان اٹھاتے ہیں جو بیگانہ کا زامن ہو اس کے کپڑے چھین لے اور جو اجنبی کا زامن ہو اس سے کچھ گرو رکھ لے جو صبح صبح اٹھ کر اپنے دوست کے لیے بلند آواز سے دعائے خیر کرتا ہے اس کے لیے یہ لانت محسوب ہوگی جھڑی کے دن کا لگاتار ٹپکا اور جھگڑالو بیوی یقصہ ہیں جو اس کو روکتا ہے ہوا کو روکتا ہے اور اس کا داہنا ہاتھ تیل کو پکڑتا ہے جس طرح لوہ لوہے کو تیز کرتا ہے اسی طرح آدمی کے دوست کے چہرہ کی آب اسی سے ہے جو انجیر کے درخت کی نگھے بانی کرتا ہے اس کا میوہ کھائے گا اور جو اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے عزت پائے گا جس طرح پانی میں چہرہ چہرہ سے مشابہ ہے اسی طرح آدمی کا دل آدمی سے جس طرح پاتال اور ہلاکت کو آسودگی نہیں اسی طرح انسان کی آنکھیں سیر نہیں ہوتی جیسے چاندی کے لیے کھٹالی اور سونے کے لیے بھٹی ہے ویسے ہی آدمی کے لیے اس کی ستائش ہے اگرچہ تو احمق کو اناج کے ساتھ اکھلی میں ڈال کر موسل سے کوٹے تو بھی اس کی ہماکت اس سے کبھی جدہ نہ ہوگی اپنے اپنے ریوڑوں کا حال دریافت کرنے میں دل لگا اور اپنے گلوں کو اچھی طرح سے دیکھ کیونکہ دولت صدا نہیں رہتی اور کیا تجوری پشت در پشت قائم رہتی ہے سوکھی گھاس جمع کی جاتی ہے پھر سبزہ نمائع ہوتا ہے اور پہاڑوں پر سے چارہ کاٹ کر فراہم کیا جاتا ہے برے تیری پوشش کے لیے ہیں اور بکریاں تیرے میدانوں کی قیمت ہیں اور بکریوں کا دودھ تیری اور تیرے خاندان کی خوراک اور تیری لونڈیوں کی گزران کے لیے کافی ہے امسال اٹھائیسما باب اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے تو بھی وہ بھاگتا ہے لیکن صادق شیر ببر کی مانند دلیر ہے ملک کی خطاکاری کے سبب سے حاکم بہت سے ہیں لیکن صاحب علم و فہم سے انتظام بہال رہے گا مسکین پر ظلم کرنے والا کنگال مسلہ دار می ہے جو ایک دانہ بھی نہیں چھوڑتا شریعت کو ترک کرنے والے شریروں کی تعریف کرتے ہیں لیکن لیکن شریعت پر عمل کرنے والے ان کا مقابلہ کرتے ہیں شریر آدل سے اگا نہیں لیکن خداوند کے طالب سب کچھ سمجھتے ہیں راست رو مسکین کجر دولت مند سے بہتر ہے تعلیم پر عمل کرنے والا دانہ بیٹا ہے لیکن مصرفوں کا ہمنشین اپنے باپ کو رسوہ کرتا ہے جو ناجائز سود اور نفع سے اپنی دولت بھڑاتا ہے وہ مسکینوں پر رحم کرنے والے کے لئے جمع کرتا ہے جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے جو کوئی صادق کو گمراہ کرتا ہے تا کہ وہ بری راہ پر چلے وہ اپنے گڑھے میں آپ ہی گرے گا لیکن کامل لوگ اچھی چیزوں کے وارث ہوں گے مالدار اپنی نظر میں دانہ ہے لیکن اکل مند مسکین اسے پرک لیتا ہے جب اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا لیکن جو ان کا اکرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی مبارک ہے وہ آدمی جو صدا ڈرتا رہتا ہے لیکن جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے مسیبت میں پڑے گا مسکین پر شریر حاکم گرجتے ہوئے شیر اور شکار کے طالب ریج کی مانند ہے بے اکل حاکم بھی بڑا ظالم ہے لیکن جو لالچ سے نفرت رکھتا ہے اس کی عمر دراز ہوگی جس کے سر پر کسی کا خون ہے وہ گڑھے کی طرف بھاگے گا اسے کوئی نہ رکھے جو راست رو ہے رہائی پائے گا لیکن کج رو نا گہا گر پڑے گا جو اپنی زمین میں کاشت کاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا لیکن بطالت کا پیرو بہت کنگال ہو جائے گا دیانت دار آدمی برکتوں سے معمور ہوگا لیکن جو دولت مند ہونے کے لیے جلدی کرتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا ترف داری کرنا خوب نہیں اور نہ یہ کہ آدمی روٹی کے ٹکڑے کے لیے گناہ کرے تنگ چشم دولت جمع کرنے میں جلدی کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ افلاس اسے آدمی کو سرزنش کرنے والا آخر کار زبانی خوش آمد کرنے والے سے زیادہ مقبول ٹھہرے گا جو کوئی اپنے والدین کو لوٹتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گناہ نہیں وہ غارت گھر کا ساتھی ہے جس کے دل میں لالچ ہے وہ جھگڑا برپا کرتا ہے لیکن جس کا توقل خدا ون پر ہے وہ فربا کیا جائے گا جو اپنے ہی دل پر بھروسہ رکھتا ہے بے وکوف ہے لیکن جو دانائی سے چلتا رہائی پائے جو مسکینوں کو دیتا ہے محتاج نہ ہوگا لیکن جو آنکھ چُراتا ہے بہت معلوم ہوگا جب شریر برپا ہوتے ہیں تو آدمی ڈھونڈے نہیں ملتے لیکن جب وہ فنا ہوتے ہیں تو صادق ترقی کرتے ہیں امسال انتیسوہ باب جو بار بار تمبی پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے ناغہان برباد کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا جب صادق اکوال مند ہوتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں لیکن جب شریر اقتدار پاتے ہیں تو لوگ آہیں بھرتے ہیں جو کوئی حکمت سے علفت رکھتا ہے اپنے باپ کو خوش کرتا ہے لیکن جو قصبیوں سے صحبت رکھتا ہے اپنا مال اڑاتا ہے بادشاہ عدل سے اپنی مملکت کو قیام بکشتا ہے لیکن رشو ستان اس کو ویران کرتا ہے جو اپنے ہمسایہ کی خوش آمد کرتا ہے اس کے پاؤں کے لئے جال بچھاتا ہے بد کردار کے گناہ میں پھند ہے لیکن صادق گاتا اور خوشی کرتا ہے صادق مسکینوں کے معاملہ کا خیال رکھتا ہے لیکن شریر میں اس کو جاننے کی لیاقت نہیں تھٹھا باز شہر میں آگ لگاتے ہیں لیکن دانہ کہر کو دور کر دیتے ہیں اگر دانہ احمق سے مباسہ کرے تو خواہ وہ کہر کرے خواہ ہسے کچھ اتمنہ نہ ہوگا خون ریز لوگ کامل آدمی سے کینا رکھتے ہیں لیکن راست کار اس کی جان بچانے کا قصد کرتے ہیں احمق اپنا کہر اگل دیتا ہے لیکن دانہ اس کو روکتا اور پی جاتا ہے اگر کوئی حاکم جھوٹ پر کان لگاتا ہے تو اس کے سب خادم شریر ہو جاتے ہیں مسکین اور زبردست ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور خداون دونوں کی آنکھیں روشن کرتا ہے جو بادشاہ دیانت داری سے مسکین وں کی عدالت کرتا ہے اس کا تخت ہمیشہ قائم رہتا ہے چھڑی اور تمبی حکمت بخشتی ہیں امید ہے جو اپنے خانہ ذات کو لڑک پن سے ناز میں پالتا ہے وہ آخر کار اس کا بیٹا بن بیٹھے گا کہر آلودہ آدمی فتنہ برپا کرتا ہے اور غزب ناک گناہ میں زیادتی کرتا ہے آدمی کا غرور اس کو پست کرے گا لیکن جو دل سے فروتن ہے عزت حاصل کرے گا جو کوئی چور کا شریک ہوتا ہے اپنی جان سے دشمنی رکھتا ہے وہ حلف اٹھاتا ہے اور حال بیان نہیں کرتا انسان کا ڈر پھندا ہے لیکن جو کوئی خداون پر توقع کرتا ہے محفوظ رہے گا حاکم کی مہربانی کے طالب بہت ہیں لیکن انسان کا فیصلہ خداون کی طرف سے ہے صادق کو بین صاف سے نفرت ہے اور شریر کو راست رو سے امسال تیسمہ باب یاکہ کے بیٹے اجور کے پیغام کی باتیں اس آدمی نے اتیل ہاں اتیل اور اوکال سے کہا یقینا میں ہر ایک انسان سے زیادہ حیوان ہوں زمین کی حدود ٹھہرائیں اگر تُو جانتا ہے تو بتا اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر کروں خادم پر اس کے آقا کے حضور توہمت نہ لگانا نہ ہو کہ وہ تجھ پر لانت کرے اور تو مجرم ٹھہرے ایک پشت ایسی ہے جو اپنے باپ پر لانت کرتی ہے اور اپنی ماں کو مبارک نہیں کہتی ایک پشت ایسی ہے جو اپنی نگاہ میں پاک ہے لیکن اس کی گندگی اس سے دھوئی نہیں گئی ایک پشت ایسی ہے کہ واہ واہ کیا ہی بلند نظر ہے اور ان کی پلکیں اوپر کو اٹھی رہتی ہیں ایک پشت ایسی ہے جس کے دانت تلوارے ہیں اور داڑیاں چھوڑیاں تاکہ زمین کے مسکینوں اور بنی آدم کے کنگالوں کو کھا جائیں جونک کی دو بیٹیاں ہیں جو دے دے چلاتی ہیں تین ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتی بلکہ چار ہیں جو کبھی بس نہیں کہتی پاتال اور بانچ کا رہن اور زمین جو سیراب نہیں ہوئی اور آگ جو کبھی بس نہیں کہتی وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرمام برداری کو حکیر جانتی ہے وادی کے کوئے اس کو اچک لے جائیں گے اور گد کے بچے اسے کھائیں گے تین چیزیں میرے نزدیک بہت ہی عجیب ہیں بلکہ چار ہیں جن کو میں نہیں جانتا اکاب کی راہ ہوا میں اور سانپ کی راہ چٹان پر اور جہاز کی راہ سمندر میں اور مرد کی روش جوان عورت کے ساتھ زانیا کی راہ ایسی ہی ہے وہ کھاتی ہے اور اپنا موں پوچھتی ہے اور کہتی ہے میں نے کچھ برائی نہیں کی تین چیزوں سے زمین لرزاں ہے بلکہ چار ہیں جن کی وہ برداشت نہیں کر سکتی غلام سے جو بادشاہی کرنے لگے اور احمق سے جب اس کا پیٹ بھرے اور ناماکول عورت سے جب وہ بیعہی جائے اور لونڈی سے جو اپنی بی بی کی وارث ہو چار ہیں جو زمین پر ناچیز ہیں لیکن بہت دانا ہے چونٹیاں کمزور مخلوق ہیں تو بھی گرمی میں اپنے لیے خوراک جمع کر رکھتی ہیں اور سافان اگرچہ ناتوان مخلوق ہیں تو بھی چٹانوں کے درمیان اپنے گھر بناتے ہیں اور چھپکلی جو اپنے ہاتھوں سے پکڑتی ہے اور تو بھی شاہی محلوں میں ہے تین خوش رفتار ہیں بلکہ چار جن کا چلنا خوشنما ہے ایک تو شیرِ ببر جو سب حیوانات میں بہادر ہے اور کسی کو پیٹھ نہیں دکھاتا جنگی گھوڑا اور بکرا اور بادشاہ جس کا سامنا کوئی نہ کرے اگر تُو نے ہماکت سے اپنے آپ کو بڑا ٹھہرایا ہے یا تُو نے کوئی برا منصوبہ باندھا ہے تو ہاتھ اپنے مو پر رکھ کیونکہ یقیناً دودھ بلونے سے مکھ نکلتا ہے اور ناک مرودنے سے لہو اسی طرح کہر بھڑکانے سے فساد برپا ہوتا ہے امثال اکتیسوہ باب لیمویل بادشاہ کے پیغام کی باتیں جو اس کی ماں نے اسے سکھائیں اے میرے بیٹے اے میرے رحم کے بیٹے تجھے جسے میں نے نظریں مان کر پایا کیا کہوں اپنی قوت عورتوں کو نہ دے اور اپنی راہیں بادشاہوں کو بگاڑنے والیوں کی طرف نہ نکال بادشاہوں کو اے لیمویل بادشاہوں کو میں خواری زیبہ نہیں اور شراب کی تلاش حاکموں کو شایان نہیں مبادہ وہ پی کر قوانین کو بھول جائیں اور کسی مظلوم کی حق تلفی کریں شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے اور میں اس کو جو تلخ جان ہے تاکہ وہ پیے اور اپنی تنگ دستی فراموش کرے اور اپنی تباہ حالی کو پھر یاد نہ کرے اپنا موں گونگے کے لیے کھول ان سب کی وقالت کو جو بے کس ہیں اپنا موں کھول راستی سے فیصلہ کر اور مسکینوں اور محتاجوں کا انصاف کر نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی بدی نہ کرے گی وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے وہ سوداغروں کے جہازوں کی مانند ہے وہ اپنی خورش دور سے لے آتی ہے وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے لفع سے تاکستان لگاتی ہے وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے اور اپنے بازوں کو مضبوط کرتی ہے وہ اپنی سوداغری کو سود مندھ پاتی ہے رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا وہ تکلے پر اپنے ہاتھ چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ اٹیرن پکڑتے ہیں وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بھڑاتی ہے ہاں وہ اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بھڑاتی ہے وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے وہ اپنے لیے نگارن بالا پوش بناتی ہے اس کی پوشاک مہین کتانی اور ارگوانی ہے اس کا شوہر پھاتک میں مشہور ہے جب وہ ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ مہین کتانی کپڑے بنا کر بیجتی ہے اور پٹھ کے سوداغروں کے حوالہ کرتی ہے عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہیں اور وہ آئندہ ایام پر ہستی ہے اس کے موہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں اس کا شوہر بھی اس کی تاریف کرتا ہے کہ بثیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے لیکن تُو سب پر سب قتلے گئی خسن دھوکہ اور جمال بے سبات ہے لیکن وہ عورت جو خداون سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی اس کی محنت کا عجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش ہو موسیقا 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 موسیقا